سبسکرائب کیجئے ٹیک ٹاک چینل کو اور بیل کے آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میں بھی خرید سے ہوں شکر اللہ کا اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے جیسا کہ ناظرین آپ نے تھام نیل میں آج دیکھ لیے میں آج آپ کے لیے جو ہے جوبز ان جپان کے ٹاپک سے میں ایک اپسوڈ لے کے آیا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا اپسوڈ پسند آئے گا جلدی سے اسے شیئر کر دیجئے اور اس سبسکرائب کے بٹن کو بھی کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے ناظرین بغیر آپ کو بور کیے چلتے ہیں اوورسیز ایمپلائیمنٹ کورپریشن کی جانب سے جناب جوبز ان جپان جو ہے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں آئی ٹی پروفیشنل لوگوں کے لیے سب سے پہلی جو جوب ہے وہ ہے ویب انجینئر کی اس کے بعد اگلی جوب جو ہے وہ کلاوڈ انجینئر کی ہے اس کے بعد جی اگلی ویکنسی جو ہے وہ ایس ڈی این انجینئر کی ہے اس کے بعد اگلی ویکنسی جو ہے وہ او ایس ایس یعنی آپریشن سپورٹ سسٹم انجینئر کی ہے اس کے اگلی جو ویکنسی ہے وہ ڈیٹا سینٹسٹ کی ہے اس کی اگلی ویکنسی جو ہے جناب ایم ایل مشین لینگویج انجینئر کی ہے اور اگلی ویکنسی جو ہے ایس آر ای سائٹ ریلائیبیلٹی انجینئرنگ انجینئر تو یہ جیسا ناظرین اس کے علاوہ اور بھی ہیں تو ایم لوپس انجینئرنگ اور ڈی ووپس انجینئر یہ جو ہے تمام ویکنسی موجود ہیں جو جو ناظرین جو میرا اپسوڈ دیکھ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو جو آئی ٹی پروفیشنل انجینئر آپ کی نظر میں موجود ہیں جو جاپان جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے بہترین موقع ہے کہ وہ جاپان جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو جو ہے وہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ جو ہے وہ ڈریکٹ لنک پہ جا کر جو ہے اس کو اپلائی کر سکیں تو بیس مئی میں آپ کو پتا چلوں بیس مئی اپلائی کرنے کی آخری ڈیٹ ہے تو ضرور اسے یاد رکھی ہے کہ بیس مئی سے پہلے پہلے اگر آپ ان میں سے کسی بھی ویکینسی کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی کیجئے آپ کے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اپلائی کر دیجئے کیا پتا کہ آپ کا رزق کسی اور ملک میں لکھا ہو اور آپ کا مستقبل بہترین ہو تو آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں آج کی ویڈیوز ضرور جو ہے ان کے ساتھ شیئر کریں تا کہ کسی کا بھلا ہو سکے تو آج کی ویڈیو میں لانے کا مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی کا جو ہے وہ بھلا ضرور ہو جائے اس ویڈیو سے تو اسے ضرور شیئر کیجئے اور نیچے لائک کیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے دا کہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اسی کے ساتھ مجھے اسمان کو ٹیک ٹاک چینل سے اجازت دیجئے اگلی کسی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اللہ حافظ